السلام علیکم ہم درمیانی زمیدار تھے ہر چیز گر کے ہو جاتی تھی گندم جو باجرہ دال سبزیا خربوز تربوز وغیرہ انیس سو پچاس کے دائی میں زمین زیادہ تھی اور لوگ کم تھی جنگلی جانوروں کے بہتات تھی جیسے گیدر لومل نیولا اور کانٹو والی سیخ بیلی اور ہر قسم کے پارنچرن تیتر بٹیر توتے مینا لٹورے پاختہ نیل کنڈ وغیرہ کلچٹ گرمیوں کے شروع میں آتی تھی مرغہ بیاں کورنگ میں آ کر بیٹھتی تھی کورنگ جس پر اب راول ڈیم بنا دیا گیا ہے اس کا پانی بہت ساب ہوتا تھا مچھلیا پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی مال مویشی گائے بیل بینس اور بکریہ سب ساب پانی پیتی تھی ہم بھی کورنگ سے پانی پی لیتے تھے عبدار الخلافہ بننے کے بعد دو بات نہیں رہی کورنگ کے پانی سے بدبو آتے ہیں جہاں جنگلی جنور اور پرندی تھی وہاں گر بن گئی پہلی لوگ کم تھی اب بیشمار لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی لوکل آدمی کم اور دوسری زیادہ اب نہ پہلی والی زمین ہیں نہ وہ پہلی والی لوگ کھیل بھی پرانی تھی کرکٹ کم اور گلی ڈنڈا اور کبرڈی آنگ مچولی پکولا چپاتی چنجو بارہ ماہ جو زمین پر بارہ خانی بنا کر چھوٹے کنگروں سے کھیلتے تھی بہت مزہ آتا تھا گاؤں کے چاروں طرف ہماری زمینی تھی کورن کے طرف جاؤں تو ہماری زمین خوب نہاتے تھے پانی سابتا مچلیہ بھی پکلتے تھے دوسری طرف جنگل اور کڑے اور ٹوبے اور ٹبے یہ زمین کے سطح ہموار نہیں تھی گاؤں کے آس پاس بھی زمین تھی جس کو لپارہ کہتے تھے مکہ یوگندم زیادہ ہوتی تھی جہاں آج کل فضائیہ کالونے ہیں ادھر بھی ہماری زمینی تھی دالے وغیرہ بہت ہوتی تھی ایک طرف ساؤن کے پسل ہوتی تھی جیسے مکہ یجوار باجرہ دالے سبزیا اور خربوزی اور تربوز وغیرہ ہوتی تھی اور دوسری طرف گندم اور جو وغیرہ ہوتی تھی سرسو نزدیک والی زمین میں ہی ہوتی تھی جسی تیل نکال کر استعمال ہوتا تھا اونچے ٹبوں پر تارہ میران جس کو ہم جمع یعنی کڑوہ تیل کہتے تھے اس کی بیچ پینک دیتے تھے اور بارش میں خود بخود پیدا ہوتا رہتا تھا ہم سرسو اور تارہ میران یا کڑوہ تیل بہت اگاتے تھے اس کی دو پائیدے تھے ایک تو جانورو کے لئے زبردست قسم کے خوراک جس کو کل کہتے تھے میں اور میری بائی کو والی صاحب کوئی دس کی لدانے ایک بوری میں ڈال کر دیتی تھی کہ جاؤ اور والی تیلی کی کہانی سے یہ تیل نکلوا کر لے آؤ ایک کنسر بھی ساتھ لے جاتے تھے تیلی سرسو یا جمع کی بیچ لکڑی کے بنے ہوئی کلوہ میں ڈال کر ہمیں کہتا کہ تم بیل کی پیچھ ایک لکڑی کے اوپر بیٹنے کے جگہ ہوتی تھی وہاں بیٹو اور بیل کو ہانگتے رہو کلوہ اسی تیل ایک طرف کنسر میں ڈالتا رہتا اور کل ہمارے مویشو کیلئے بوری میں ڈال کر گھر لے آتے تھے والی صاحب کرمداد گوجر سے چار سو روپے کے بہت اچھی بیلس لے کر آئی تھی کرمداد گوجر والی صاحب کا دوستہ اس نے دس روپے واپس کی یہ انیس سو چپن کی بات ہے اب تو ان پیسوں میں چار دہ جن انڈی بھی رہی ملتے وہ بینس ہمارے پاس بہت عرصہ رہی ہمچی بائی تھی سارے رچ کی دودھ مکن لسی پیتی تھی دہات میں زیادہ تر کام جانور اسی لیا جاتا تھا کیت میں حال چلانے کنوی سے پانی نکالنے تیار فصل کو منڈی تک پہنچانے اور چاول کو دان سے عالی حدہ کرنی کیلئے بھی بیل سے کام لیا جاتا تھا غرض بہت سے کاموں میں بیل کے مدد اور طاقت سے انسان پائدہ اٹھاتی تھی اسی طرح بیجوں سے تیل نکالنے کا کام بھی بیل ہی انجام دیتی جس جگہ تیل نکالا جاتا اسے کلو کہتے ہیں یہ لکڑی کی چکی کی طرح ہوتا ہے اس میں بیج برنی کے بعد ایک موٹی سے گول چکنی لکڑی کے ساتھ بیل باندھ کر چکر لگوائے جاتے ہیں بیل کے مدد سے اس کا درمیان حصہ گومنی لگتا ہے جس کے وجہ سے بیچ بس جاتے اور ان سے نکالنے والا تیل ایک نالی سے گزرتا ہوا برتن میں جمع ہوتا رہتا تھا بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی تھی تاکہ گول گومنی کے وجہ سے اسی چکر نہ آئے بیل صبح سے شام تک اس کے گر چکر لگاتا رہتا ہے اور یہی اس کا کام ہے بیل اپنی دانس میں میلو کا سپر طے کرتا اور اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی محدود جگہ پر چکر لگا رہا ہے بالی تیلی کا بیل دراصل عوام ہے جنہیں ذات برادری اور مذہب و مسلک کی بنیاد پر تقسیم کر کے انہیں ایک پئی کی ارد گر گومنی پر مجبور کر دیا جاتا ہے جس طرح بیل آنکھوں پر پٹی باندھ دی کولوں کی گر گومتا ہے اور اسی اپنی قوت کا ادراک نہیں ہوتا اسی طرح عوام ذات برادری قبیل اور مسلک میں بٹی رہ کر ایک مشترکہ جدوجہد کے راہ ہموار نہیں کر پاتے ہیں موجودہ سیاسی نظام میں سیاسی جماعات نئی نام کے ساتھ میدان میں آتی ہے میرڈ کے بالا دستی عدر انصاب اور ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن اس نظام کو بدلنے کے دعویدار وہی پرانے رہنما ہوتے ہیں جو نسلس عوام کے معاشی استحصال میں مصروف عامل رہے بلسی کل ہو چلا کر سرسوسی تیل نکالنے کا طریقہ صدی و پرانا ہے جو آج کی جدید دور میں خالحال ہی نظر آتا ہے آج بھی دیہات میں سر پر تل لگانی آچار میں ڈالنے کیلئے کلوں کے تل کو ہی ترجیح دی جاتی ہے ہماری مرحوم ما اس تل کو میٹا کر کے ساگ اور پراتے پکاتی تھی ان دنوں گیس تو نہیں تھی ہماری واحدہ میٹی کے چلے پر بڑی سی کڑاہی میں تل ڈال کر نیچے لکڑیوں کو آگ لگا دیتی تھی لکڑی ہمارے اپنے کیتوں میں پلاہی یا کی کر کے ہوتی تھی ساری رات آگ جلتی رہتی تھی کمرہ بھی گرم رہتا تھا اور کلوہ تل میٹا ہو جاتا تھا یہ عامل عام طور پر سردیوں میں ہوتا تھا پانی والا جگہ جہاں بارش کا پانی کڑا ہو جاتا تھا وہاں سن جس کو سوتری کہتے تھے پرسن سے ملتی جلتی تھی اس کی چال سے ہم چارپائیاں وغیرہ بناتی تھی ایک طرف انسان کے خونی رشتوں سے اعتبار کے اٹھ جانے اور دوسری طرف تیزی سی ترقی کرتے ہوئی سماس میں تمہ حرص اور لالچ ہے بیشک مسلوعی قادو کے مدد سے حاصل کی جانے والا آناچ کبھی بے خالص مٹی کا سینچاک کرنے والے فصل کا نعم البدل نہیں ہو سکتا پہ یہ کہ چنلی سی ترقی کا عامل تیز ضرور ہوتا ہے مگر انسان کے تمہ اور لالچ میں زعبہ اور مسلوع زندگی نظر آتی ہے اس زمان میں اپلوشن نام کی نہیں تھی گاو میں بیلی نہیں تھی نانی کی کہانی ہماری انٹرنٹیمنٹ تھی گاو میں کوئی مشین نہیں تھی ہوا ساب ستری تھی شور شرابہ نہیں تھی گلی وقت بتانی کے لئے کسی کسی گر میں تھی وقت کا اندازہ سورج سے لگائے جاتا تھا یاریل کو دیکھ کر کی یہ ڈاک ریل ہے گالی ہے جو روزانہ دو بجی دن کو گزرتی تھی اور شام پانچ بجی کے ڈب بے آتی تھی جن کے آگے کالا کوئیل والا انجن ہوتا تھا یا صبح نو بجی ایک ریل کار گزرتی تھی عبادی کم ہونے کے وجہ سے ریل کے آواز چکلالا ریلوی سٹیشن سے سنائی دیتی تھی ریلوی لائن اٹھار سو نبے میں انگریزوں نے بنائی تھی جہازوں کا گراؤن بھی گاو کی نزدیک تھی وہ بھی ہماری زمینوں پر بناتا انیس سو پیندس میں جنگ عظیم دوم سے پہلے انگریزوں نے بنایا تھی جہاں جہاز کبھی کبھار پوکر آتا ہے ہم گراؤن کے اندر چلے جاتے تھے دارالخلافہ بننے کے بعد انیس سو چونسٹھ میں کچھ آمد رب زیادہ ہوئی لٹرین کے ایتوں میں تھی نہانی کے لئے مسجھ جانا پڑتا تھا کپلی دونی کے لئے کورنگ میں مائی بہنے جاتے تھے انیس سو والتالی سے انیس سو ستر میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گروں میں بیٹھ کر پریوں کے کہانیاں سنیں ہم آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلی کے چتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کیل کیلے بارج میں محلی کی دوستوں کے ساتھ گلیوں میں کشتیاں چلائے بسند کی موسم میں گوڈیاں اولائے لٹو بھی چلائے گلی ڈنڈا بھی کیلے پیٹو گرم بھی کیلے اور اپنے وائدن بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ چین جو بارخانے والا کیل اور چپا چپائی بھی کیلے اور دوپٹی سے کوڑا بنا کر کوکلہ چپاتی بھی کیلے ہماری جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم آخر لوگ ہیں جنہوں نے محلی کی للکیوں کے ساتھ بھی کیلے پینکی ہلاری بھی جولے اور ان کی گلیوں کے شادی میں شرکت بھی کی ہم آخر لوگ ہیں جنہوں نے لٹین کی روشنی میں کہانی اور کتابی بھی پڑھے اور سلیٹ پر سلیٹی سے سوال حل کی لکڑیا سے پکی روٹی اور دال گوش بھی کھایا اپنے پیاروں کیلے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بیجا ہم آخر لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹو پر بیٹھ کر پڑا بلکہ گر سے بوری توڑا لے کر سکول جاتے اور اس پر بیٹھتے تیسری کلاس تک شیشم کے پل کے نیچے کلاس لگا کر پڑا تختی بیگاچی سے دوئی اور قلم بنا کر سیاہی سی لکے پیسل سے لائنے لگا کر گنتی بھی لکھی اور پہالے بھی لکھی ہم آخر لوگ ہیں جنہوں نے بیلو کو حل چلاتے دیکھا اور خود بھی چلایا گندم بھی درانتیوں سے کاتی اور بیلو سے گاہ بھی گایا ہم آخر لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گڑوں کا پانی پیا بغیر بیجلی کی ٹیوبویل دیکھیں نہائی نالو در یاو میں تیرا اور غوطی بھی کھائی اور مشلی یا کنڈیا لگا کر پکڑے محلی گاو کے درخ سے بیر اور امرود بھی تل کر کائی پلوس کی بزرگوں سے ڈان بھی کائی لیکن پل کر کبھی بدمعاشی نہیں دکھائی ہم آخر لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیہ بجائی اور گروالوں دوستوں اور رشتہ داروں کے لئے عید ملنے بھی گئی اپنے ہاتھوں سے عید کارڈ لکھ کر بیجے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم آخر لوگ ہیں جو محلی کے ہر خوشی اور غم میں ایک دوسری سکندے سکندہ ملا کر کڑے ہوئی ہمو لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لڑکاک کی خود کو بابو سمجھتے تھے ہمو خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کے اصل میٹاس دیکھی نانی سے جنہوں بودھ اور دیو کی کہانیاں سنے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہمو لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گر سے باہر لے جا کر کلی پیزا زمینوں میں سوئی دن کو سب محلی والے گرمیوں میں ایک درخ کی نیچے بیٹھ کر گاپے لگاتے مگر او آخر تہام کبھی وہ بھی زمانی تھی سب چت پر سوتے تھی مٹی کے سہن پر پانی کا چلکاؤ ہوتا تھا بعد میں بھی لی آنے کے بعد ایک سٹین والا پنکہ بھی چت پر ہوتا تھا سورج کی نکلتی ہی آنگ سب کی کلتی تھی جب تک ڈان نہ پڑے ڈیٹ بن کر سوئے رہتے اور آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی پھر اگلی دن بھی منجی گیلی رہی رہتی تھی او چت پر سونے کے سب دور ہی بیٹھ گئی منجیہ بھی ٹوٹ گئی رشتے بھی چوٹ گئی خوبصورت خالص رشتوں کا دور لوگ کم پڑے لے کی اور مخلص ہوتے تھے اب زمانہ پر لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خودغرضی میک ہو گیا کیا زبردست پڑا لکھا مگر دراصل جاہل زمانہ گیا لاغڈاؤن اور کرونا نہیں تھا ایک دوسری سے ملے بنا رہ نہیں سکتے تھے اب تو تنہائی اور لکھ ڈاؤن کرونا نہیں ہو تو لکھ ڈاؤن ہی رہتا ہے